ایرانی شہر سلاوان میں نو پاکستانی مزدور قتل کر دیئے گئے جانبہ کفرات کا تعلق مزفرگڑ اور لودھنا سے ہے واقعی اطلاع ملنے کے بعد اہل خانہ غم سے نڈھال پاکستان کا ایران سے تحقیقات میں مکمل تعاون کا مطالبہ سفیر مدسر ٹیپو جائے وکوا بھر پہنچے ہسپتال میں زخمیوں کی آیادت کی کہا ہم وطنوں کے ہولناک قتل پر گہرا صدمہ ہے صفارت خانہ سوگوار خاندانوں کی مکمل مدد کرے گا مسلم لیک نون نے پاکستان کو نواز دو کے سلوگن سے منشور جاری کر دیا نواز شریف کا ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ ایک سال میں مہنگائی دس پیسد کم کی جائے گی کسانوں کو سود سے پاک کرس ملے گا سستی بجلی تنخواہوں میں اضافہ ہیلت اور ایڈوکیشن کارڈ بھی ملے گا نیپ کا خاتمہ عدالت اصلاحات پارلیمنٹ کی بالا دستی برامدات کا حدف ساٹھ ارب ڈالر ترسلات زرد چالیس ارب ڈالر لے جانے کا عظم بڑے مقدمات کا فیصلہ ایک سال اور چھوٹے کا فیصلہ دو ماہ میں ہوگا بلاول بھٹو نے توپوں کا رخ بانی پی ٹی آئی کی طرف مور دیا کہا تھا سب کو جیلوں میں ڈالوں گا آج خود جیل میں ہیں کہا تھا اینارو نہیں دوں گا آج سب سے بات کرنے کو تیار ہے سرپرائز کہہ کر اپنی حکومت ختم کی سرپرائز کیسا لگا خان صاحب پشاور منتخاب جلسے سے خطاب نے نواز شریف پر بھی تنکیب بولے ہم نے تین بار نواز شریف کا دور دیکھا پتا ہے کتنا سچا نواز ہے سی پیک کا پیسہ اورنج لائن پر ضائع کر دیا ایک سیاسی لیڈر نے کہا میرے مہربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ صوبہ کی آپ کے صوبہ کا معایدہ کریں وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا وہاں پر موازنہ بھی ہوگا اور پتا جل جائے گا کہ نواز شریف کی کیا خدمات ہیں سندھ بلاو مناظرہ اور موازنہ دونوں ہوں گے شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو مناظرے کے چالنج پر جواب لیاقت آباد راول پینڈی میں جلسے سے خطاب میں کہا کسی کو شکایت ہے شیر شکار نہیں کر رہا آٹھ پروری آنے دیں لگ پتا جائے گا شیر دھاڑے گا پینڈی کو لاہور نہ بنا دیا تو نام شہباز شریف ہے ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا ہم وہی کریں گے جو ایک ڈیموکراتک کنٹری میں ہونا چاہیے اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا جنڈا ہے میں اپنا ان لوگوں کے زیادہ نام لے رہا ہوں جو جیلوں میں رہے ہیں کہ جیلوں میں رہنے کے بعد آج پھر اپنا منشور پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھیں دو ہزار تیرہ میں کیپی میں پی ٹی آئی حکومت بننے دینا غلطی تھی نہ ہوتا بانس اور نہ بچتی بانسوری کیپی کے چند لوگ آسانی سے بے وقوف بن جاتے ہیں یہ بیماری خیبر پختون خواہ سے ہی آئی نواز شریف کا نونڈی کے منشور کی تقریب سے خطاب کہتے ہیں ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد شہباز شریف کو حکومت ختم کرنے کا کہا لیکن پھر بانی پی ٹی آئی نے الٹی میٹم دے دیا میں نے شہباز شریف کو ہدایت کی اب حکومت نہ چھوڑیں الٹی میٹم کا مقابلہ کریں تاکہ اسے بھی الٹی میٹم کی قیمت پتا چلے بہت کچھ ہوا اور اس میں ہمارا سیاسی سرمایہ بھی گیا منشور کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا کوئی کاغذوں کا پلندہ نہیں ہوتا منشور آپ سے کیا ہوا ہے ایک سچا اور سچا وعدہ ہوتا ہے منشور وہ نہیں ہوتا کہ ویب سائٹ پہ جاری کر دو یا کاغذ کا ٹکڑا پلندہ اٹھا کے قوم کے سامنے رکھ دو جھوٹے سچے وعدے کر دو کے پی والو اس بار سوچ کر ووٹ دینا ووٹ پرچی نہیں آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہے مرم نواز قیبت آباد میں جلسے سے خطاب منشور کاغذ کا ٹکڑا اور پلندہ نہیں ایک وعدہ ہوتا ہے جو پارٹی دس سال حکمران رہی اس نے منشور نہیں دیا پیپلز پارٹی سندھ میں پندرہ سال حکمران رہی سندھ کے سکولوں میں مویشی بندے ہیں علاج اور دواؤں کے مفت سہولیات انوجوانوں کو یوتھ کارٹ دیں گے سکول جانے والے بچوں کو مفت کھانا ملے گا پیپلز پارٹی کا انتخابی منشور بھی آ گیا سلوگن چنو نئی سوچ ہے اجرت دگنی بھوک میٹاو پروگرام شروع غریبوں کسانوں اور مزدوروں کے لیے کارٹ لانے کا وعدہ خارٹ پر سبسیڈیز فستوں کی انشورنس ہوگی پیپلز پارٹی کا خواتین کو کرز دینے کا بھی اعلان محیشت گزرشتہ پانچ سال جتنی نیچے گئی کبھی نہیں آئی ووٹ چوری اور دھاندلی کر کے سابقہ حکومت لائے تھے بانی پی ٹی آئی نے تباہی پھیر دی مولانا فضل رحمان کا شکارپور میں جلسے سے خطاب کہا ہمیں ملک میں خوشحالی چاہیے طاقتور کا ہاتھ غریب تک آیا تو برداشت نہیں کریں گے بلاول کو وزیراعظم بنائیں آسفہ بھٹو کی کراچی میں ریلی جیالوں نے استقبال کیا آسفہ بھٹو نے کہا عوام کو مفت بجلی کی سہولت دیں گے غربت کا خاتمہ کریں گے کچی آبادیاں کو ریگولرائز کرائیں گے آسفہ بھٹو نے ننی بچی سے ہاتھ ملا کر شفقت کا اظہار کیا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے ایک وقلہ تین دن سے غیر حاضر سائفر کیس میں عدالت نے سرکاری وقلہ مقرر کر دیئے بانی پی ٹی آئی کے معزز جج سے بدتمیزی جن وقلہ پر ہمیں اعتماد ہی نہیں وہ کیا ہماری نمائنگی کریں گے یہ کیا مزاگ چل رہا ہے شاہ محمود قریشی بھی تیش میں آگئے فائل چھین کر دیوار پر دے ماری جج ابو الحسنہ ذلکرنین کی شاہ محمود قریشی کو وارننگ کہا تین مرتبہ تاریخ تھی آپ کے وقلہ نہیں آئی صحافیوں کو ایف آئی کے جانب سے حراسہ کرنے کے خلاف از خود نوٹس سماعت کے لئے مقرر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں تین رکھنی بنچ انتیس جنوری کو سماعت کرے گا اٹھانے جنرل چیئرمن پیمرہ ڈی جی ایف آئی سمیت فریقین کو نوٹس جاری وزیرعالہ پنجاب موسی نقوی نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی عمرے کی ادائیگی کے بعد پاکستان کی سلامتی ترقی اور استحکام کے لئے دعائیں نوافر بھی ادائے کیے عمد مسلمہ کے اتحاد بھائیچاری اور یک جہتی کے لئے دست دعا بلند وزیرعالہ پنجاب کی وزارتی ٹیم کا مشن کینیڈا جاری بریٹش کولمبیا اور پنجاب کو جڑواں قرار دینے پر اتفاق کینیڈین شہر ونکوور میں پنجاب کے وفت کے بریٹش کولمبیا حکام سے ملاقات وفت میں ایس ام تنویر منصور اکادیر اور آمیر میر شامل تجارتی معاشر تعلقات بڑھانے پر اتفاق پی سی بی کا گواننگ بورڈ تشکیل وزیرعالہ محسن نکوی اور مصطفی رمدے پیٹرن نماندے ہوں گی گواننگ بورڈ میں آزاد کشمیر اور دیرہ مراجمالی کی بھی نماندے گی پنجاب خیبر پختنخوا بلوچستان میں بادل برس میں کو تیار گلگت بلتستان اور کشمیر میں پہاڑوں پر برپ ہی گریگی مری اور گلیات میں اکتیس جنوری تک بارش اور برپاری متوقع موسیقی کے زبان میں بات کرنے والے کا نیا روح گلوکار راحت فتح علی خان کا ذات ملازم پر بدترین تشدد جوتوں اور گھنسوں کی بارش کر دی میری بوتل کہاں ہے ملازم کی تزلی پاس کھڑے ملازم راحت کو تشدد سے روک نہ پائے ملازم جان بخشی کے لیے واسطے دیتا رہا